سلام علیکم ٹرینڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن بزنس اپ تمام بیورز کو ہماری مدنائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدید تو دوستو آغاز کرتے ہیں مارکٹ میں سرمایہ کاری کا روح جان ہمیں یہاں پر ایک اچھی سمت میں بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور اس میں ابھی تک 32 بلینڈ ڈالر کا مطبع 32 بلینڈ ڈالر کا ایک اچھا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے انکریز اوور دا لاسٹ ٹویل وار کی بات کریں تو وہ ٹو پرسنٹ بھڑ چکا ہے جو کہ پہلے جو تھا صرف زیرو پوائنٹ ٹین سینٹ میں دیکھنے کو مل رہا تھا بیٹکوائن کے پرائز دوستو ایک مرتبہ پھر سے 30,500 جیسی سٹرونگر زون پر جا کر رزسٹ کرنے میں تو دوستو کامیاب ہو گئے یعنی کہ 1500 ڈالر کی ایک نمائع جو ہے تبدیلی ہمیں دیکھنے کو ملی لیکن مارکٹ وہاں پر زیادہ دیر تک سٹین نہیں کر پائی بیٹکوائن کے پرائز اس وقت دوستو ایک مرتبہ پھر سے 30,000 کے قریب آ چکے ہیں نیر ٹو سمجھ لے کے 30 کو کریش کر رہی ہے مارکٹ جس کے بعد پھر ایک مرتبہ سے جو سٹیبل کوئنز ہیں ان کے پرائز میں ہمیں کمی دیکھنے کو مل سکتی ہے یہاں پر دونوں مارکٹ کے جو سب سے بڑے کوئن ہیں بیٹکوائن اور ایتھریم دونوں ایج پہ آ چکے ہیں انہی پرائزز کے جس کے بعد مزید کوئن کے پرائز گر جاتے ہیں یعنی کہ بیٹکوائن 30 پہ کڑا ہے اور ایتھریم کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی دوستو 2000 پہ آ کر کے کمپلیٹلی سٹینڈ کر گیا ہے اچھا یہاں پر ہم اگر اس کا کمپیریزن صبح کی مارکٹ سے کرتے ہیں تو اس میں ابھی تک 875 ڈالر کا اضافہ ہوا ہے بیٹکوائن کا سٹیبلیٹی کے اعتبار سے اور مزید ایتھریم کو دیکھیں تو ایتھریم کے پرائز میں بھی دوستو ہمیں اس وقت تک 53 سے 54 ڈالر کا ایک اچھا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اب تھیتر کے دوستو اگر ہم بات کریں پرائز کی تو اس میں ابھی تک پھر ایک مرتبہ بڑی کمی ہو چکی ہے یعنی کہ 11 سنٹ کی ہمیں نمائی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے جبکہ صبح کی مارکٹ میں تھیتر ٹرپل نائن نائنٹی ایٹ پہ تھا اور یہاں پر ایٹی نائن پہ آ چکا ہے جبکہ سمجھ لیا کہ کانشیس سائن فور دا انویسٹرز اب آگے بڑھتے ہیں دوستو بی این بی کی جانب جسے ہم نے آج آپ کو 296.95 پہ ریکمینڈ کیا تھا اور بی این بی نے آج قریب پورا دن آپ کو آٹھ ڈالر کی ٹریڈ دی ہے قریب اس کی سپورٹ جو تھی وہ 298.97 تک بنتی رہی اور 304 کا ہائی لگاتی رہی تو یہ ایک اچھا موقع تھا دوستو آج کی مارکٹ میں ان کرنے کا اس سے پہلے دوستو مزید ہم آگے مارکٹ کو لے کر کے چلیں ہم آج بات کریں گے این سی پروٹوکول کوئن کے بارے میں اور اسی کی پرائس پرڈکشن کو بھی ہم ڈسکس کریں گے اسی ویڈیو میں کیونکہ اس وقت کا سب سے موسٹ ڈیمانڈنگ جو ہے کہ کوئن بن چکا ہے کہ کیا اس میں انویسٹمنٹ کی جائے یا نہیں تو بڑھتے ہیں دوستو این سی کوئن کی طرح دوستو یہاں پہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کیا وجہ بنی کہ این سی پروٹوکول کے پرائس میں ہمیں اچانک جو کہ ہے بڑی کمی دیکھنے کو ملی اچھا خاصا این سی کوئن جو تھا وہ 2.75 سینٹ پر ٹریڈ ہو رہا تھا اور اچانک سے اس کی مارکٹ کریش کرتی گئی سیلس نیٹ ورک has put out over 500 ملین ڈالر from اینکر پروٹوکول اینکر پروٹوکول is the lending and borrowing پروٹوکول on the تیرا نیٹ ورک which is the currently experiencing on the extors of funds تو دوستو جو اینکر پروٹوکول کوئن ہے وہ already تیرا لونہ سے اور اس کی بلوک چین سے جو کہ ہے ڈیریکٹلی اپنا پروٹوکول لے رہا تھا یعنی کہ اپنی شان و شکر بنا کر بیٹھا ہوا تھا تیرا لونہ سے لے کر کے اور اس کے اندر جتنی بھی انویسمنٹ تھی جس کی تقریباً پانچ سو ملین ڈالر تک کا پیسہ وہ اینکر پروٹوکول میں لگا کر بیٹھے تھے جیسے ہی تیرا لونہ کی مارکٹ کریش کی تو انہوں نے اپنا پیسہ نکالنا شروع کر دیا اور ایک اچھی خاصی اماؤنٹ کو جب مارکٹ سے ایکزٹ ملی وہ بھی تیرا لونہ کے بعد اینکر پروٹوکول سے تو اینکر پروٹوکول کے جو پرائزز ہیں وہ آج کی تاریخ میں قریب سینٹس میں آ چکے ہیں کتنی مزید کریش کی گئے اس کی مارکٹ وہ بھی ہم بات کریں گے تو دوستو اور میں آپ کو بتاتا چلوں تیرا لونہ نیٹورک اس سینگ دا ایکسٹوز کنٹینیو یعنی کہ جو انخلاط ہی پیسے کی وہ بھرتی چلی گئی اور سلس نیٹورک تو ایکسائٹنگ اینکر پروٹوکول دا بوروینگ پلٹوپ لیٹ فارم ہیز ریمووڈ فائیو تھرٹی فائی ملین فرم اینکر پروٹوکول یعنی کہ انہوں نے اپنا پانچ سو پینٹس ملین ڈالر تک اب آج کی تاریخ تک اس میں سے نکال لیا ہے اور یہ تمام بورو کس کی وجہ سے این سی پروٹوکول میں ایروول ہوا تھا سارا جو سمجھ لیں کہ جو ششکے تھے اس کے وہ سارے ٹیرا لونہ کی وجہ سے اس کی مارکٹ میں ہمیں دکھائی دے رہے تھے لہذا اس کا جو چام تھا وہ اور ہوا اور مزید اگر آگے کی بات کرتے ہیں دوستو تو اس میں مزید کمی اور ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ یو ایس ٹی میں ابھی بھی ہمیں زیرو نائن کا لو دیکھنے کو مل رہا ہے اور اگر آنے والے دنوں میں یو ایس ٹی مزید گرائب کر گیا مطلب جو کہ اب اس میں کوئی کمی رہی نہیں گئی کریش ہونے والی اب تو بس اس کا صرف مٹ جانا باقی رہ گیا ہے دوستو تو اگر یو ایس ٹی کمپلیٹلی مٹ جاتا ہے تو میرا ایسا ماننا ہے کہ انکر پروٹوکول کی پرائز میں ہمیں اور زیادہ کمی دیکھنے کو مل سکتی ہے اب یہاں پر اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں میں آپ کو ایک مزید چیز اور بتانا چاہتا ہوں کہ سلس نیٹورک has removed about two sixty one triple zero ای تھی ایچ ٹھیک ہے اور two it could be more یعنی کہ یہ مزید اور یہاں سے removal ہو سکتا ہے from انکر پروٹوکول سے which amount to the five thirty five million more these funds have been deposited into the protocol since the start of the year یعنی کہ سال دوزار بائیس کے آغاز سے پہلے ہی اس کے اندر ANC پروٹوکول میں پیسہ لگایا گیا تھا اور اب یہاں پہ دوستو ان تمام ویورز کے لیے میری request ہے کہ آپ ANC پروٹوکول میں ابھی بالکل بھی invest نہ کریں جنہوں نے اس میں entry لے رکھی ہے اس کے اوپر ہم آگے جل کر کے بات کرتے ہیں کہ انہیں اب کیا کرنا چاہیے تو دوستو آج کی تاریخ میں آپ کے سامنے میں نے اوپن کر رکھا ہے چارٹ ANC پروٹوکول کا یہ دس سینڈ پہ آ کر گر چکا ہے اور اگر اس کے ہم all time high کی بات کریں تو اس کے پرائز بہت ہی اچھے طریقے سے مارکٹ میں جو ہے کیا ورک کر رہے تھے لیکن اس کے گر جانے کے بعد اب مارکٹ میں اس کا چام ٹوٹلی انڈ ہو چکا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھے ڈالر کی مالیت رکھنے والا کوئن جس دن سے ٹیرا لونہ کریش کیا ہے اس دن سے اب تک اس کے اندر بھی ہمیں تقریباً پانچ اشاریہ مطلب 5.90 سینٹ کی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہ اس میں نئے کسی بھی دوست کو انٹری ہونے کی دوستو میں کبھی بھی نہ تو اجازت دوں گا نہ بالکل مشورہ اور جو بھی دوستو آپ اس میں already struck ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے اس کی تقدیر کے حوالے کر دیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر کچھ آپ کو ملنا ہوا یا ریٹرن آنا ہوا تو وہ ٹین سینٹ سے ہی مل سکتا ہے then otherwise ابھی کے جو تازہ حالات ہیں موجودہ مارکٹ کے مجھے نہیں لگتا کہ ANC پروٹوکول ایسے کہیں ریکور کرے گا کیونکہ اس کا رینک پہلے ٹوپ ہنڈرڈ کوئن میں آتا رہا کبھی 98 میں کبھی 105 میں اب رینک وائز یہ بھی ٹیرا لونہ کی تنا بے حد بدخالی کا شکار ہو چکا ہے اور اس وقت اس کا رینک ہنڈرڈ کے اندر رہنے کی بجائے 485 پہ جا چکا ہے تو دوستو اب پھر سے بڑھتے ہیں مارکٹ کے کرنٹ ویلیو کی طرف تو دوستو آج مارکٹ 30,500 پہ تو چلی گئی لیکن ہمیں اس وقت تک جو سٹرونگر کوئن ہیں جن کی امید ہے کہ وہ ٹرو ٹائن میں بہت جلدی آ جائیں گے ان کی پرائز میں کوئی بھی اضافہ دیکھنے کو نہیں ملا حاصل کر کے ایویکس جو آج 30 ڈالر بھی کروس نہیں کر سکا اس کی ریزن دوستو یہ ہے کہ اس میں سے ویڈرال کی جو تعداد ہے وہ دن بہ دن بھڑتی جا رہی ہے آفٹر دیٹ اگر بات کریں میم کوائنز کی تو میم کوائنز کا تو یہاں پر دوستو بلکل بھی سمجھ لیں کہ کوئی پرسانے خال ہی نہیں ہے کیونکہ ان میں کسی قسم کی مومنٹ ہمیں نہ تو دیکھنے کو مل رہی ہے نہ آگے نظر آ رہی ہے کیونکہ جب تک مارکٹ میں بھاری اماؤنٹ کم از کم پانچ ہزار ڈالر تک کا اضافہ نہیں ہوتا مجھے نہیں لگتا کہ شیبائنو یا ڈوچ کوئن ایسے کہیں ہلیں گے اور کیونکہ ان سے اب کافی انویسٹر خضرات جو ہیں وہ مایوس بھی ہو چکے ہیں یہاں پر بات کریں گے نیئر میں دوستو آج ہمیں ایک دو دن کے بڑے گیپ کے بعد حالانکہ یہ مارکٹ میں ہر قسم کی مارکٹ میں ٹریڈ کرتا ہے لیکن آج دو دن کے بعد اس میں ہمیں قریب سکسٹی فائیو سنٹ تک کا اضافہ اور کمی بھی دیکھنے کو ملی اب یہاں پر بات کریں گے بی سی ایچ کے بارے میں دوستو تو بی سی ایچ کوئن ون ڈبل ایٹ سے آج ون نائنٹی فور پر آ چکا ہے اور میں سمجھتا ہوں ابھی بھی اس کی یہ بائنگ زون بیٹر ہے شورٹ ریڈ کے لیے آپ اسے اپنے پورٹ فولیو میں ایڈ کر سکتے ہیں مزید کے لیے بات کرتے ہیں یونی سوائب کی تو دوستو یونی سوائب میں آج کی مارکٹ میں بائیس سنٹ کا ایک اچھا اضافہ ہوا ہے لیکن اس کے بعد کوئی بھی اب مارکٹ کا کوئن نہیں جو کہ ہمیں کوئی خاص پرفارمس دے رہا ہوں یہاں پر ایڈ کر لیتے ہیں ایکس ایم آر کو تو اس نے آج ہمیں چھ ڈالر کی ٹریڈ دی ہے مزید اگر ہم کم بیلیو کے کوئن کی بات کرتے ہیں تو اب اس مارکٹ کے حالات کو دیکھتے ہوئے کسی بھی کم پرائز کے کوئن میں ہمیں فلحال اضافہ دیکھنے کو نہیں مل رہا یہاں سے دوستو ایک فاسٹ فارورڈ لیتے ہیں تو پینکیک سویپ ہو تھیٹا ہو یا فردر کوئی بھی کوئن ہو وہاں پہ ہمیں کوئی مومنٹ دیکھنے کو نہیں مل رہی بلکہ مارکٹ کے پلس کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے پرائز میں آج کمی ہوئی ٹیرہ یو ایس ٹی کی طرف آتے ہیں دوستو تو جیسے کہ میں صبح بھی آپ سے ڈسکس کر چکا تھا کہ زیرو ایٹ سے یہ ڈے بائی ڈے بلکہ مارکٹ ٹو مارکٹ ٹویل وار کے ڈیفرنس سے ان کی پرائز میں کمی ہو رہی ہے زیرو ایٹ ڈبل فور سے ٹیرہ یو ایس ٹی اس وقت زیرو سیون سکسٹی ایٹ پہ آ چکا ہے اور میرا خیال ہے کہ جیسے ابھی میں نے این سی کے اوپر بات کی تو اس میں اور این سی سے دوستو آپ جتنی دوری اختیار کر سکیں اتنی بہتر ہے اب یہاں پر جی ایم ٹی کی بات کر لیتے ہیں دوستو تو جی ایم ٹی میں کسی قسم کی کوئی خاصی مومنٹ تو ابھی دیکھنے کو نہیں مل رہی لیکن آج کے دن اس نے ہمیں بائی سینٹ کی ایک اچھی ٹریڈ دی اور مزید اینٹری کے لیے اس میں ون پوائنٹ سیٹی فائی سینٹ میں آپ اینٹری لے سکتے ہیں اور آل ڈے میں کسامہ ورکنگ کے لیہا سے سب سے بہتر رہا اور کسامہ میں دوستو آپ کی جو اینٹری ہے وہ اس وقت تو ہے نہیں بنتی کیونکہ ابھی یہ پمپ دکھائی دے رہا ہے اور مزید کے لیے زل کی طرف ہم چلتے ہیں زل نے دوستو آج کی مارکٹ میں زیرو فور سیونٹی سے زیرو فائیو ڈبل زیرو کو ریکور کیا ہے جو پہلے سے زیادہ کہیں بہتر اچھی پوزیشن میں توٹلی جو مارکٹ ہے وہ یہاں پر سٹرک ہے اور کسی بھی سٹیبل کوئن میں جو ٹوٹل ٹوپ ہنڈرڈ کے اندر آتے ہیں ان میں اب ہمیں مومنٹ دیکھنے کو نہیں مل رہی تو کیا ہوں گے نیکسٹ ٹیلو آر کی صورتحال بی ٹی سی کے اور ایتریم کی اس کے لیے چلتے ہیں کینر چارٹ پس نو بھی آر اندر چارٹ آف بٹکوائن جہاں پر بات کر لیتے ہیں لو ہائی کی تو دوستو بٹکوائن نے آج 28708 کے لو سے جو مزید لو تھا وہ پکڑا ہی نہیں یعنی کہ جو لو ہم نے آپ سے دوپہر کی ویڈیو میں شیئر کیا تھا وہی ہمیں یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے اور مارکٹ میں اس لو کے اکورڈنگ اگر ہم دیکھیں تو ہماری شیئرنگ تھی 29124 اور مارکٹ نے 1400 ڈالر کی ہمیں ایک اچھی ٹریڈ دی ہے صبح تک ہمارا جو ہائی تھا وہ تھا 30,000 16 ڈالر اور آپ کا جو ہائی ہے دوستو وہ ہے 30,000 430 یعنی کہ سٹرونگر زون 30,500 پہ مارکٹ نہیں جا سکی وہاں پر جا کر اس کا سٹیک کرنا دوستو بہت ضروری تھا اور آج مارکٹ نے بڑی ہمت کی 30,400 کو ٹچ کرنے کی اور as I said you before کہ آج ہمیں 6 سے 9 کے درمیان کچھ تبدیلی دیکھنے کو ملے گی تو تبدیلی یہ آئی ہے دوستو مارکٹ میں کہ اس وقت مارکٹ ڈیریکٹری 1000 پلس کر چکی ہے صبح سے لے کے اب تک which is very good sign for the crypto investors اب یہاں پر بات کرتے ہیں دوستو سپورٹ ہے ریزسٹنس کی تو بی ٹی سی کی جو سپورٹ بن رہی ہے اب تک کی وہ ہے 28,700 یعنی کہ مارکٹ میں اس وقت 1400 ڈالر کریش کی کپیسٹی موجود ہے یہاں پر ہمیں دونوں ایک جیسی کینڈل دیکھنے کو مل رہی ہیں یہ ٹویزر ٹاپ دوستو نہیں ہے لیکن look alike ٹویزر ٹاپ کیونکہ یہاں پر ان کی جو اپر شیڈو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے لہٰذا مارکٹ میں کھیچا تانی کا سلسلہ جاری ہے اتنا انڈیکیشن تو یہ جو کینڈلز ہیں وہ ہمیں یہاں پر دے رہی ہیں اب ہم نے آپ کے سامنے اوپن کی ہے فور اور کی کینڈل چارٹ اور یہاں پر دوستو آپ کے لیے میں نے یہ جو کینڈل اوپن کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرائس ٹرینڈ اس کا بنا ہے 30,190 30,190 اس کا پرائس ٹرینڈ ہے جہاں پر یہ 1 2 3 اور 4 ٹائم آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے سپورٹ لیول کی بات کریں تو 1 2 یہ دو سپورٹ لیول ہیں درمیان والی یہ سپورٹ لیول یہ اس سے اب آپ دکھائی دے رہے ہیں ان دونوں سے تو لہذا ہم ان دونوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں اس کو اور اس کو تو اسے لاسٹ والے کو فالو کرتے ہیں دوستو تو مارکٹ میں ایکیوریٹلی تیرہ سو ڈالر کا میں کریش دیکھنے کو مل سکتا ہے رچیس گوڈ سائن کیا ہے اس میں گوڈ سائن تو دوستو گوڈ سائن یہ ہے پورے کینڈل چارٹ پہ آپ کو آسانی سے سبز اور لال رنگ کی کینڈل برابر کی بنتی دکھائی دے رہی ہے یعنی کہ آپ یہاں سے دیکھنا شروع کریں اور تل دی اینڈ تک یہاں تک آپ کو صرف ایک چیز دیکھنے کو ملے گی ایک ہے لال رنگ کی کینڈل اور ایک ہے سبز رنگ کی تو مارکٹ میں کھیچا تانی برابر کی ہے تو آپ بات کر لیتے ہیں ایتریم کی سٹرونگر زون کی سٹل دوستو اس کی سٹرونگر زون تیس ہزار پانچوں ہوگی تھرٹی تھاؤزن فائیو ہنڈر اور مارکٹ کریش کنسیڈر ہوگی جب یہ تیس ہزار کا گھر پھر توڑ دے گی اور جیسے یہ پھر تیس ہزار کا گھر توڑے گی تو آپ خود دیکھ لیں گے انشاءاللہ کہ کوئن کے جو پرائز ہیں وہ گرنے شروع ہو جائیں گے تو لہذا مارکٹ کی بہتری کے لیے بیٹ کوئن کا تھرٹی تھاؤزن پلس رہنا ضروری ہے اگر آج اس وقت مارکٹ صبح پاکستان کے چار بجے تک تیس ہزار پر کھڑی رہ جاتی ہے تو صبح ہمیں اس میں آٹھ نو سو ڈالر کا پلس دیکھنے کو مل سکتا ہے اور ہم ایک اچھی رننگ کر سکتے ہیں اور رننگ کرنے کے لیے آپ نے تین کوئن آج ایڈ کرنے ہیں فرسٹ آف آل بی سی ایچ سیکنڈ ٹی آر ایکس کو دوستو بالکل اگنور مت کیجے گا جہاں پر ہم بات کریں گے ایتھریم کے لوئے لیول کی جس میں ہمیں کافی حد تک بہتری آتی دکھائی دے رہی ہے مارکٹ نے آج انیس سو ستر یعنی کہ نائنٹین سیونٹی سے کم لو نہیں لگایا اور ہائی کی بات کریں تو ہائی آپ کے سامنے ہے ٹو ٹھاؤزن ٹوئنٹی ایڈ جو چینج ہو چکا ہے جبکہ صبح کا جو ہائی تھا ہوتا ٹو ٹھاؤزنڈ ڈبل فور تو لہٰذا مارکٹ نے آج ہمیں قریب پچپن سے ساڈ ڈالر کی ڈریٹ دی اور ایتھریم ہمیں اس وقت ہماری ابٹ سٹرونگر زون میں دکھائی دے رہا ہے جبکہ اس کی جو ریل سٹرونگر زون ہے وہ ٹو ٹھاؤزن ففٹی ہے تو ٹو ٹھاؤزن ففٹی کے اکورڈنگ اگر ہم کمپیریزن کریں دوستو تو مارکٹ پھر بھی کسی حد تک ایک اچھی زون میں آ چکی ہے اور اچھی زون اس کے لیے کاؤنٹ ہوگی نائنٹین ہنڈرڈ میں نہ انٹر ہو پانا اگر مارکٹ نائنٹین ہنڈرڈ میں انٹر ہوتی ہے تو آپ ایتھریم کی بلوک چین سے جوڑے کوئن کو زیادہ کریش ہوتا دیکھیں گے اب یہاں پر بات کرتے ہیں لاسٹ آر کی یہاں پر ایک فل ڈے میں تو یہاں پر آپ کو جو لاسٹ کینڈل بن رہی ہے بیرش سپرنگ کینڈل تو یہ بیرش سپرنگ کینڈل جو ہے اتنی بڑی ہو چکی ہے دوستو کہ اس کے اندر نائنٹین ہنڈرڈ کا ہمیں پھر سے لو دیکھنے کو مل رہا ہے اب اس کو مزید کانٹینیو تو ہم نہیں کر سکتے یہاں پر کہ اگر ہم اسی کو دیکھتے رہیں تو لہٰذا فور اور کی کینڈل چارٹ میں نے اوپن کر لی ہے یہاں پر دوستو اس کے ہم سپورٹ لیول کاؤنٹ کریں گے ون ٹو ٹری اینڈ فور چار اس کے سپورٹ لیول بنے ہیں دو ایک جیسی ہیں ایک یہ والا اور ایک یہ والا اور ان دونوں کو ہم تھوڑا سا ایکسپینڈ کر کے دیکھتے ہیں تو دوستو مارکٹ ایزی لی ہمیں ٹو ٹائم بوت ٹائم اس کو اگر ہم فالو کرتے ہیں تو دوستو مارکٹ میں ایتری ایم کی ہمیں اس کے سپورٹ لیول سے جدر مارکٹ بونسنگ بیک کر رہی ہے وہاں سے ہمیں ٹریڈ مل سکتی ہے ون ہنڈر زیرو ایٹ ڈالر کی ایک سو آٹھ ڈالر کی لہٰذا آپ نائنٹین سیونٹی تک میں ایویٹ کریں اور آپ نے انیس سو ستر میں اگر ٹریڈ لی تو آپ کو پچاس سے ساٹھ ڈالر کی ایک اچھی ٹریڈ دیکھنے کو مل سکتی ہے اور انیس سو ستر یعنی نائنٹین سیونٹی کو دیکھتے ہوئے ہی آپ نے جن کوئن میں ٹریڈ لینی ہے اس میں ہوگا دوستو سب سے پہلے بی این بی زی کیش اور اور آپ نے کیوٹم کو اگنور نہیں کرنا اور ایک نیا کوئن میں نے دوستو صبح ایڈ کیا تھا اسے پھر آپ ایڈ کر لیجئے گا اس کا نام ہے جی ٹی وہ آپ کو انشاءاللہ اس مارکٹ میں اچھی ٹریڈ دے گا تو دوستو سٹرونگر زون ذہن میں رکھئے گا بھولی اگمات ایتھینیم کی ہر صورت سٹرونگر زون ٹو تھاوزن ففٹی سے اباب ہوگی اس سے نیچے جاتی ہے مارکٹ تو وہ کریش کنسیڈر بھی کی جائے گی سو دوستو اجازہ چاہتا ہوں اپنا بہت سا خیال رکھے گا اور ایک چیز جو میں آپ سے پھر شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص آپ سے ہمارے گروپ کو لے کر کے اپنی تصویر لگا کر آپ سے کوئی پیکج شیئر کرے یا آپ کو دعوت نامہ دے کہ آپ یہ والا پیکج جوائن کر لیں اتنے ڈالر لگائیں پانچ سو ڈالر لگائیں آپ کو پر ڈے اتنے پیسے ملیں گے تو اسے فوراں بلوگ کر دیں اجازت چاہتا ہوں اولی ویڈیو تک اللہ